اور اس کی شدت پریس ٹاک میں بھی دیکھنے کو ملی پی ٹی آئے کے راہنما جو کہ پریس ٹاک کے لیے کھڑے ہوئے وہاں پر بھی بدنظمی دیکھنے میں آئی پی ٹی آئے کے حلیمہ دلشیخ بولنا چاہ رہے تھے وہ نہیں بولے ان کی تلقلامی ہو گئی وہاں پر جو صحافی حضرات کھڑے ہوئے تھے ان سے پی ٹی آئے کے جو دیگر عرقان تھے انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ نہ صرف پی ٹی آئے کے جو منحرف عرقین ہیں ان سے ان کا جھگڑا ہ ہوا بلکہ پیپلز پارٹی درمیان میں پڑی اور انہوں نے الزام لگایا ہے پی ٹی آئے کے عرقان نے کہ چڑھائی کی ہے مار پٹائی کی ہے پیپلز پارٹی کے عرقان نے پی ٹی آئے کے عرقان کے ساتھ اور جب حلیم عادل شیخ بات کر رہے تھے پریس کانفرنس کر رہے تھے اسی دوران انہوں نے صحافیوں سے تلقلامی بھی کی اور ہم نے وہ بھی مناظر دیکھے سند اسمبلی اجلاس میں تحریک انصاف کے منحرف ایم پی ایس کی آمد پر شدید ہنگامہ آ آرائی ہوئی اس کے بعد پی ٹی آئے کے رہنماوں نے صحافیوں سے گفتگو کرنا تھی جو کہ کنٹینیو نہیں ہوئی پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی کے عرقان بھی آپس میں گتھم گتھا ہوئے پیپلز پارٹی عرقین کی تحریک انصاف کے عرقین کے درمیان بیج بچاؤ کی کوششیں بھی جاری رہیں سند اسمبلی اجلاس میں یہ شدید ہنگامہ آرائی ہوئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سینٹ انتخابات سے ایک دن قبل پی ٹی آئے سند کے تین عرقان کا پارٹی کو و نوٹ نہ دینے کا اعلان اور اس اعلان کے بعد یہ صورتحال بنی ہے ایم پی ایس کریم بخش قبول شہریان شہر اور اسلام عبروں نے گورنہ ہاؤس میں سینٹ امیدواروں کو ٹکٹ بانٹنے کا الزام لگایا ہے اور یہ کہا کہ دھائی سال گزر گئے